اسلام علیکم آج پھر ہم بہریہ ٹاؤن نوازشاہ میں آئے ہیں آپ کو اس کا مکمل ریویو کرواتے ہیں دیکھتے ہیں کتنے نظریں ہیں کتنا خوبصورت ہے چلو آگے چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں بہریہ ٹاؤن نوازشاہ یہ گیٹ نمبر ون ہے جو کہ رہائشی ایریا میں انٹر ہوتا ہے یہ راستہ اور یہ پہلا گیٹ ہے یہاں سے جو رہائشی ایریا ہوں گے وہاں سے یہ راستہ انٹر ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھو پہارے چل رہے ہیں کتنے خوبصورت ہیں اور زبردست شو کر رہے ہیں نظرہ دکھنے میں آ رہا ہے آپ انجوائے کریں اور بہتری نظرہ ہے فیملی کے ساتھ آئیں گھومیں اور انجوائے کریں یہ دیکھو ماشاءاللہ زبردست یہ سامنے ایک نظرہ ہے جو کلچر پیش کر رہا ہے بہریہ ٹاؤن کا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت ہے یہ دیکھو بہترین بنا ہوا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست یہ دیکھو ابھی ہم زو کے قریب پہنچ چکے ہیں اور ابھی انٹر والے ہیں زو میں دیکھیں وہاں پہ کون سے جانور ہیں کون سے پرندے ہیں کون سے کیا کیا ہے چلو اندر چلتے ہیں یہ گیٹ کے لیے قریب ہی بچوں کے لیے بنائے گئے ہیں یہ جو ہے نا ان پہ ٹکٹ لی جاتی ہے اور ٹوکن دیا جاتا ہے اسی پہ بیٹھ کے بچے انجوائے کر سکتے ہیں اس میں اندر یہ کلر قسم کے توتے رکھے گئے ہیں بہت ہی نایاب قسم کے اور بہترین رنگا رنگ توتے پتہ نہیں کون سی ورائٹیاں ہیں کہاں سے لائے گئے ہیں مگر ہیں بہت خوبصورت یہ پورشن بنائے گیا ہے مور جو آلا قسم کے مور ہیں نایاب ان کے لیے یہ پورشن بنائے گیا ہے کچھ نیچے کھڑے ہیں کچھ اسٹینڈ پہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی رنگا رنگ اور رنگین جو ہے نا مور ابھی اپنے سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں پورشن بنائے گئے ہرنی جو نایاب قسم کی ہرنیاں ہیں ان کے لیے بنائے گئے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اندر کڑی ہیں اور ان کو گاسواس ڈالا گیا ہے اور گھوم رہی ہیں اندر بلکل ہی اپنے سکون کے ساتھ یہ دیکھو یہ بھی کوئی نایاب ہے اس کا نام کا پتہ نہیں مگر ہے چیز کوئی نایاب آپ چیک کر سکتے ہیں ان کے سینگ بڑے بڑے سینگ ہیں ایک نظارہ زوہ میں بنایا گیا ہے بہت ہی خوبصورت ان میں پانی چلایا جائے تو کتنا زبردت لگے گا مگر ابھی پانی بن یہ ایک پورشن ہے جس میں باندر چپا کھیلی کھیل رہے ہیں دیکھو باگ دوڑ کر رہے ہیں بڑے تیز ہیں ان کو سکون نہیں آتا کبھی بھی چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے یہ بھی خوبصورت نظارہ اور پلیں بنائے گئے ہیں زوہ کا پورشن ہے جس میں یہ پلیں وغیرہ بنائی گئے ہیں یہ زوہ میں ایک پل بنی ہوئی ہے جس پہ ہم کھڑے ہیں دیکھاتے ہیں نظارہ آپ کو چاروں طرف سے کتنا زبردست انہوں نے یہ ڈیزائن بنایا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ زبردست بنا ہوا ہے ابھی ہم آئے ہیں ایک پورشن میں جو کہ خطرناک بہت ہی انتہائی خطرناک ہے اس میں ہے ببر شیر یہ دکھاؤ یہ گھوم رہا ہے یہ دیکھو کتنا خوفناک اور کتنا خطرناک ہے یہ پتہ نہیں جوگنگ کر رہا ہے یا کوئی ورزش کر رہا ہے گھوم پھر رہا ہے اور اس کی جو ہے نا فیمائل وہاں پہ سوئی ہوئی ہے یہ آپ کو چیک کرواتے ہیں یہ دیکھو یہ ہے واہ واہ بھائی زبردست ماشاءاللہ یہ ان کے ساتھ چلتے ہیں ہم چلو ان کو ڈبل ڈبل جالی وغیرہ لگائی گئی ہے محفوظ کیا گیا ہے تاکہ کوئی بندہ اندر ہاتھ وغیرہ کراس نہیں کرے اور کوئی نقصان نہ ہو سکے اس لئے اس کو انتہائی محفوظ طریقے سے بنایا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بیٹھی ہوئے یہ دیکھو اس کی فیمائل وہ نیچے سوئی ہوئی ہے یہ دیکھو ماشاءاللہ یہ جا رہا ہے دیکھو آپ یہ ابھی قریب سے دیکھو آپ یہ واپس آ رہا ہے یہ دیکھو اور اپنی ورزش کر رہا ہے جوگنگ کر رہا ہے یہ بھی ایک پورشن ہے جس میں لائن بیٹھا ہوا ہے یہ بورڈ پہ لکھا ہوا ہے آسٹریلین لائن یہ بھی ایک لائن کا جو ہے نا ہے پنجرے میں بیٹھا ہوا ہے اس کا نام بادشاہ یا باچھو پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں اور بیٹھا ہوا ہے سکون کے ساتھ جو ہے نا اپنی دھن میں ابھی آپ کو دکھاتے ہیں اور ایک ٹائگر جو اندر پنجرے میں بیٹھا ہوا ہے آپ چکر سکس ہیں یہ دیکھو آپ کو دیکھ رہا ہے بائے بائے کر رہا ہے ٹائ ٹائ کر رہا ہے اور بیٹھا ہوا ہے اپنی دھن میں سکون کے ساتھ دیکھ رہا ہے وزیٹروں کو کہ کیسے یہ جو ہے ہمیں دیکھ رہے ہیں بہت ہی بہترین زو بنایا گئے اور ہمیں بھی پسند آیا ہے انشاءاللہ آپ چھوٹے بچوں کو فیملی کو لائیں دو سو روپے ٹکٹ ہے اونلی ٹو ہنڈرڈ فقط دو سو روپے اور بچوں کو لائیں گھومائیں پکنک کرائیں یہ نواف شاہ بھاریہ ٹاؤن نواف شاہ بھاریہ ٹاؤن ہے جو کازی امند روڈ پہ موجود ہے یعنی کہ نواف شاہ سے دس کلومیٹر آگے کازی امند روڈ پہ چلتے ہیں باہر یہ بدکیں بیٹھی ہوئی ہیں سارا ایک بلک کلر کی ایک وائٹ کلر کی اور ایک مکس کلر کی کتنا خوبصورت بیٹھے ہوئے ہیں پرندے بدکیں ہیں نر ہیں اس میں مادی ہیں مہل ہیں فی میل ہیں یہ پرشنون کے لئے بنایا گیا ہے اور بہت ہی زبردست بنا گیا ہے ابھی ہم زو سے اگزٹ ہو رہے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید اس زو میں کوئی فیملی وغیرہ کوئی بندے نہیں ہیں مگر میرا ضمیر ملا مت کرتا ہے کہ میں کسی فیملی کی شوٹ نہیں لوں اور کسی کو بھی ویڈیو میں انٹر نہیں کروں کسی کی دل آزاری نہیں کروں پسند آئی ہو تو سبسکرائب کرنا لائک کرنا شیئر کرنا خدا حافظ یہ بیرہ اٹاؤن پارک میں ایک شاپ بنائی گئے یہ بہت سارے لوگ شاپنگ کر رہے ہیں اور یہاں گھومنے آئے ہیں پکنک ملانے آئے ہیں اور بہت ہی شام کا نظارہ خوبصورت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پارک میں چھوٹے بچوں کے لئے بنائے گئے ہیں تاکہ وہ بچے انجوائے کریں اور مصروف رہیں بہت ہی بہترین بنائے گئے ہیں اور ان کی صفائی اور سترائی دیکھو پسند آئیں گے یہ چھوٹی بیبی جھولے میں انجوائے کر رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور جھولے بہت خوبصورت بنے ہوئے ہیں یہ دیکھو کتنا ماشاءاللہ زبردست جھولے بنے ہوئے ہیں مضبوط جھولے ہیں ٹوٹنے کا بھی خطرہ نہیں ہے اور بیڈنے کا بھی ان میں مزہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ایک جھولہ ڈیزائن کیا گیا ہے چلو بیڈ کے اس میں بیڈ کے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ یار کتنا ہی زبردست ہے انجوائے کر رہے ہیں ماشاءاللہ زبردست بہترین یہ دیکھو واو اتنا سا خوبصورت ماحول بنا ہوا ہے زبردست آپ آئیں پکنک منائیں یہاں پہ انجوائے کریں تفریح کریں انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا ایسی ویڈیویں آپ کو پیش کی جائیں گی تاکہ آپ آئندہ کو پتہ لگے کہ کونسی جگہ کہاں پہ ہے اور پکنک کے لیے موضون ہے گھومنے کے لیے موضون ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے انشاءاللہ پسند آئی ہوگی